کمر زمان کائرہ صاحب پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر ہے وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں کائرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سر مٹھی بند کیوئی ابھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی گو کے ملاقات ہو چکی ہے نون لیگ سے کیا وفاق میں آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے آپس میں مذاکرات ہونے چاہیے اور رستے کھلے رہنے چاہیے یہ جو ماضی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور اس وقت پاکستان میں پھر ایک ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے اگر ہم اسی ہٹ دھرمی میں واپس جانا چاہیں گے اور انہی روئیوں کا جس کے ڈسکیشن بھی ہو رہی ہے انہی روئیوں کی طرف ہم ہٹ دھرمی پہ جانا چاہیں گے تو کیا یہ پاکستان کی خدمت ہوگی کیا اسے سر کر سکیں گے مسائل کا حال نکال پائیں گے رہی بات کہ کس کے ساتھ ہمارا کوئی ایڈجسمنٹ ہو سکتی ہے گورنمنٹ تو کوالیشن بنی ہے کس کے ساتھ بنے گی ابھی اس کا فیصلہ میری جماعت نے کل ہماری سی ای سی کی میٹنگ رکھی گئی ہے اس میں بیٹھ کے ڈسکیشن ہوگی تو پھر اس پر بات کر سکوں گا سر ویسے کچھ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کیا خاکا ہے کیا ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں یا کیا وہ شرائط ہوں گی جس کے اوپر آپ ساتھ کوالیشن میں شامل ہوں گے آپ نے مجھ سے کیا سوال کیا اس کا جواب میں کہ آپ کو دے سکتا ہوں اچھا سر کچھ بات تو ہوئی ہوگی نا اس سلسلے میں پاسیبیلٹیز کیوں کوئی تو سیاست دام پہلی اگر آت کرتے ہیں لوگ مل رہے ہیں سامنے بھی ملے ہیں باقی جماعتیں بھی مل رہی ہیں لیکن یہ جو ڈسکیشنز ہوتی ہیں یہ ٹیلی ویڈ پہ بیٹھ کے میں تھوڑی بتا سکتا ہوں کہ کیا ہوئی پیرہ صاحب یہ بتائیں کہ جو جو جس جو آپ کا پورا الیکشن کیمپین میں بلاول بھٹو صاحب کا نیریٹیف تھا وہ ظاہر ہے اس کا سٹاند ذات اور پی ایم ایل این کے اگینس تھا بہت جگہ کیوز بھی کیا اور پھر آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا اپنے انٹیویو میں کہ بہت مشکل ہے کہ شہباز شریف یا مسلم لیگ نون کے ساتھ ہم آگے چل سکیں all of a sudden election کے results کے بعد اگر یہ چیزیں اس میں لچک دکھائی جاتی ہے اور واپس آپ اتحادی بنتے ہیں تو میں کس نیریٹیف کو درست مانوں کل کے نیریٹیف کو یا آج کے نیریٹیف کو مدربان صاحب پہلی گزارش تو یہ ہے کہ بلاول صاحب نے اپنے پوری کمپین کے اندر یہ بات کہی یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کی بھی گفتگو کی لیکن ساتھ انہوں نے اس کی وضاعت بھی کی کہ میں اس پرانی سوچ کے خلاف باتیں کر رہا ہوں مفراد کے خلاف نہیں کر رہا ان کی پولیسیز کے اوپر اتراز کرتے رہے ہم اتحادی تھے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم ان فیصلوں میں شامل تھے بلکل کوئی شک نہیں ہے اور اس کے اوپر ہم محترس تھے ہم اپنے پارٹی کے اندر یہاں ہم اپنی کیبنٹ کے اندر بیٹھ کر اس پر بات کرتے رہے لیکن یہ بھی تو جمہوری تاریخ ہے دنیا بھر میں جہاں پارلیمانی نظام جمہوریت ہے وہاں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتی ہیں اتراز فائل کرتی ہیں ان کی پولیسیز کو ادھڑ کے رکھتی ہیں وہ ہمارے ہم ان کے یہی کام دنیا میں برطانیہ میں ہوتا ہے یہی بکام جپان میں ہوتا ہے یہی انڈیا میں ہوتا ہے اب یہ کہنا کہ آپ نے الیکشن کے اندر یہ بات کہی تھی اس لیے اب آپ اگر یہ کرتے ہیں تو یہ تو آپ کی پولیسی کے خلال لہذا یہ نہیں کرنا چاہیے اچھا اگر یہ پیپلز پارٹی نہیں کرتی آپ ذرا یہ سینریو دیکھئے میں یہ نہیں کہہ رہا پیپلز پارٹی کرے گی کیا کرے گی یہ فیصلہ ہوگا اگر پیپلز پارٹی یہ فیصلہ نہیں کرتی جس طرح آپ فرما رہے ہیں تو اس کے دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا تو کیا پی ٹی آئی مسلم جی کی کٹھے ہوں گے نہیں تو پھر جو کیا آس کریئٹ ہوگا وہ کیا کرے گا will that serve the nation کیا یہ قومی قومی خدمت ہو جائے گی نہیں تو آپ اپوزیشن میں بیٹھیں اپوزیشن میں بیٹھیں بیٹھ گئے ہم اپوزیشن گورنمنٹ کانفارم کرے گا کر دے دیں ان کو یہ آپ کا مطرہ تھوڑی آپ نے پولیٹکس کر دیا مزراباد صاحب یہ آپ کا شاید نہ ہو آپ شاید نہ ہو میں اپوزیشن میں بھی بیٹھوں گا لیکن میں چاہوں گا کوئی گورنمنٹ بنے میں چاہوں گا کہ کوئی ڈیڈ لاک نہ آ جائے یہ تو نہیں ہے نا آپ پینلسٹ آپ کہہ سکتے ہیں آپ چھوڑیے جس کا مسئلہ حال کریں میں نہیں کہہ سکتا کیا آپ لوگ یہ بھی زیر غور ہے یہ بات کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حمایت افتر انڈیپیننٹ سے ان سے بھی بات کی جائے یا پھر ان کو بھی آن بورٹ لیا جائے گورنمنٹ فارمیشن میں یہ وہ باقاعدہ ووٹ لے کے آئے ہیں بڑی تعداد میں ووٹ لے کے آئے ہیں اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں ان کے اپنی کلتیاں بھی ہیں جاتیاں بھی ہوئی ہیں یہ تو ایک بہت سیریس بحث ہے اور اس سے مولک کی سیاست کے اوپر سخت قسم کے سوال اٹھ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ میں ابھی کچھ باتیں نہیں کر پار سکتا کیونکہ کچھ باتیں وہ ہیں جو ہم نے اپنی پارٹی میٹنگ اس کے پاس کو بتا سکتا ہے